آپ کا شواغت ہے ہم بات کر رہے تھے راجستان کی اتیاز کی اور راجستان کی کیا تھا آج اسی کو آگے بڑھاتے ہیں فیرے دوستو کہاں تک پڑھ دیا تھا ہم پڑھ رہے تھے ماروار کا اتیاز کے بارے میں چرچائیں کر رہے تھے ماروار کے اتیاز کے بارے میں چرچائیں اور ماروار کے اتیاز میں ہم پڑھ رہے تھے ماروار پڑھ رہے تھے ہوئی ماروار ماروار ہم نے ذکر کیا تھا بھئی جہا راؤ مال دیو راؤ مال دیو راؤ مال دیو پڑھا تھا پسکت کلاس میں راؤ مال دیو میں ہم نے 1531 تے لے کر 1560 مہا سٹھ تک کب رہا سو بہا ساسن کال مانا جاتا ہے ہاں تک مانا جاتا ہے اب دیکھئے گا کیا کنڈیشن ہوتی راؤ مال دیو کی چرچائیں کر رہے تھے راؤ مال دیو نے کافی سارے پڑھ لیے تھے اس کو حسمت والا بادشاہ کہا جاتا ہے ہندوستان کا سب سے حسمت والا بادشاہ کہا جاتا ہے باہو نیدوں کا وجیتہ کہا جاتا ہے اٹھاون پر گنوں کا وجیتہ کہا جاتا ہے ہندوستان ساسک کہا گیا ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی تھی ہم نے بات کی تھی بات کرتی کہ وجی افیانوں کی بات کی تھی کار سی جالور پر وجی پراب کرتا ہے جالور پر وجی پراب کرتا ہے سیوانہ پر پراب کرتا ہے ادھر سی مہر پر جاتا ہے لیکن تھی پر وہاں کا ساسک ہے جیسل میر کی بات کریں جیسل میر کی بات کریں تو جیسل میر جیسل میر جیسل میر کا ساسک کون تھا اس سمیں ساسک کی بات کریں سا سکتا لاؤ راؤ لون کرن راؤ لون کرن راؤ لون کرن راؤ لون کرن کی ایک پتری تھی کون تھی اس کے اوپر آکرمن کرنے کے لیے جاتا ہے کب لگ بگ 156 سیکن کہا جاتا ہے کہ یہ راؤ لون کرن اپنی کس کے ساتھ کر دیتا ہے مال دیو کے ساتھ کر دیتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے داماد بن جاتا ہے تو یہ اس طریقے سے یہاں پر رشتے داری نبھا لیتا ہے اور تشکلت دیادا ہوتا ہے کہ یہ امادے جس دن کا بیوہ ہوا تھا بیوہ ہوا تھا بیوہ ہونے کے پششات ببار ہونے کے پششات اس کو لے کر آیا تھا یہ اور لینے کے پششات کا آجاتہ ساری سراب پلے لے دیکھو کچھ ہے بچ ہے بکی شکریر اور باکی سراب نہیں پیئے ایسا تو ہوئی نہیں ہے بیاں ہوا ہے بندے کا اور سراب پلی اور سراب پلی تو کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک داسی آئی تھی بھار ملی کا نام تھا بھائی داسی آئی تھی بھار ملی اور وہ بھار ملی تو یہ کہتی ہے کہ بھائی کافی لیٹ ہو گیا رات کا ٹائم ہے اور نو دس بج گئے کہ ابھی تک راجہ جی یعنی کی مالدیو سر نہیں آئے سین کچھ میں نہیں آئے تو بلا کلا داسی کو کون امہ دے جن اس کی سواگ رات تھی امہ دے تو بھیجیتی بلانے کے لیے داسی جب مالدیو کو بلانے جاتی ہے داسی بھار ملی تو بھار ملی بہت سندر ہوا کرتی ہے اس کے ساتھ امہ دے کے ساتھ ہی آئی تھی اب کنڈیسن کیا ہوتی تھی کنڈیسن یہ ہوتی ہے کہ وہ نشہ میں دھتتہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ رانی ہے یا داسی ہے وہ اس کی سندرتہ کو دیکھ کر اس مہت ہو جاتا ہے وہ ہی پر کام واسنہ ساتھ کر لیتا ہے ارثار اس کے ساتھ سواگ رات ملا لیتا ہے کونڈ ملا لیتا ہے بھئی مالدیو اس داسی کے ساتھ ہی اور جب صبح ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کیا کر لیا ہے اور اس نیشت بھراکار مکرن لینے کے پشاعت کہا جاتا ہے کہ یہ کون امہ دے روش جاتی ہے اسے روڈ جاتی ہے امہ دے مالدیو سے روڈ جاتی ہے روڈ جانے کے پشاعت پہرت جانے کے پشاعت کیا ہوتا ہے یہ روڈ کر کہاں پر اجمیر چلی جاتی ہے کہاں چلی جاتی ہے اجمیر چلی جاتی کہاں بھیج دیتا ہے یہ بعد میں تو اجمیر کے تاراگڑ درگ میں بھیج دیتا ہے کہاں بھیج دیتا ہے اجمیر اجمیر اور اجمیر پر بھی اسی کا دکار تھا کہاں پر تاراگڑ درگ تاراگڑ درگ میں بھیج دیتا ہے کہاں پر بھیج دیتا ہے بعد میں اس کو اجمیر کے تاراگڑ درگ میں بھیج دیتا ہے کون امہ دے جاتا ہے وہاپس ہی نہیں جاتی روٹ ہے تو ایسے روٹ ہے تی papers صنان wy yang کون کو منانے کے لیے اس کو لانے کے لیے اس دارتو بیجز ہے اس Sergey جانا تھا اس کا پتہ انہیں رانیوں کو لگ جاتا ہے انہیں رانیوں کو میں ڈلا جاتا ہے یہ جاتی ہے اس ورداز��게ٹ جاتا ہے اس کو سمجھاتا ہے لیکن پہلے تو منعا کر دیتے جاتے ہیں جو نے کہتے ہیں کہ دگی نامیں ہوتی یہ وہ والی کنڈیسن یا لاغنی ہے ہمی منا کیا رانی نے لیکن کافی سمجھانے کے بعد دور دا سبارت کی یہ بات مان لیتی آنے کو تیار ہو جاتی اور آنے کو تیار ہو جانے کے پچھٹا تو رستے میں آ بھی جاتی ہے آج آتی ہے تو کہا جاتا ہے کی رسطے میں رسطے میں آجانے کے پچھٹا تو آجاتا ہے کہ اُدھر دوسری رانیاں تھی اس کی مال لیوانی رانیاں تھی تو سڑی انتر رچا اور سڑی انتر رچنے کے بعد آسا بھارت کو بھیج دیا اس کے پیچھے سوردہ 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 سور مانت اجتی ہے پتی کو پنا لے سی دی سی بات ہے کہا جاتا ہے ایسا دوہا کہہ کر ایک دوہا ایک کہا کہا واپس ناراض ہو جاتی ہے ناراض ہو جانے کیا تھا رام کہا جاتا ہے کہ مالدیو کی جو رانی تھی سوروپ دیوی کا پتر اپا کرتا تھا رام ناراض ہو کر نکل جانے کی پسکتا تو اس کو لے لیا تھا بواسی رہنے لے مجرون مکستان پر یہ ساتھ رہنے لگتا تھا بعد میں اور کالانتر میں کہا جاتا ہے کہ سارا گڑھ درگ میں روٹی رانی کے محل کا نرمان کروایا جاتا ہے اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ پندرہ سو بھانسٹھ میں سب پیار دوستو مرتی ہو جاتی مالدیو کی تب یہ کون امادے پگڑی کے ساتھ ستی ہے ساتھ ستی ہے پگڑی کے ساتھ ستی ہے یہ والی کنڈیسن ہے کہ روٹھے تو ایسے روٹھے تو آپس ہی نہیں جائے تو رانی کی جوڑی چرچہ کر لیتا ہوں میں اپر لگتا ہوں امادے ہوں امادے ہوں امادے ہوں میں کیا پرسیت ہے یہ روٹھے تو اس کے نام سے پرسیت ہے بھئی تھی رانی کے نام سے پرسیت ہے کہ رانی کے نام سے پرسیت ہے یہ مالدیو مال دیو اوٹ کر کہاں چلی گئی ہے اوٹ کر اوٹ کر کہاں گئی اوٹ کر اجمیر چلی اجمیر چلی ٹھیک ہے پھر واپس نہیں ہے اس کو لانے کے لیے اس کو واپس لانے کے لیے واپس لانے کے لیے اے کس کو بیجا اشور اشور داس بھارٹ کس کو بیجا یہ لیے کس کو بیجا کرداس بھارٹ لیکن کس کے کہنے پر لیکن دوسری رانی کسری رانیو دوارا رانیو دوارا تڑیان تڑیان تروس کو بھیجا گیا بھی آسا بھارٹ آسا بھارٹ کو آسا بھارٹ آسا بھارٹ 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 اور اس کے پتر رام کے ساتھ اس کے دھتک پتر کس کے ساتھ دھتک پتر رام کون گوز لیا تھا اس نے رام کے ساتھ رہنے لگے ساتھ رہنے لگے بھارٹ تو باد بات کریں آل دیو کی مرتیو پر آل دیو کی مرتیو پر کب ہوئی تھی بھائی 1562 آل دیو کی مرتیو پر پگڑی کے ساتھ ساتھی ہو جاتی ہے آل دیو کی پگڑی پگڑی کے ساتھ ساتھی ہوئی ہوئی ساتھی ہو جاتی ہے یہاں پر روٹی رانی کا محل کی بات کریں رانی کا محل کہ کہ اجمیر عاق پر ہے بھئی رانی کا محل اجمیر اجمیر کی تاراگڑ درگ tire اجمیر اجمیر کے تاراگڑ درگ روٹی رانی کا محل نیرمان کی بات کریں روٹی رانی کا محل کا ہاں پہ ہے دوستوں کے جانی کا محل کہاں پر ہے محل بنا ہوا ہے کرویا ہےatures اور کیسے بارے میں لکھ رہے تھے ہم روٹھی رانی کاویتہ روٹھی رانی کاویتہ کی بات کریں کس نے لکھی تھی کسری سنگھ باہرات میں کسری سنگھ باہرات کے دوارہ لکھی گئی روٹھی رانی کاویتہ کس کے دوارہ لکھی گئی تھی بھئی کسری سنگھ باہرات کے دوارہ لکھی گئی تھی تھی رسنا ہے یہ تھی آپ کے روٹھی رانی اور اس پرکار سے آپ کو دھیان رکھنا ہے اب کیا کنڈیسن ہو جاتی ہے روٹ کر چلی جاتی ہے روٹ کر چلی جانے کے پسچات کہا جاتا ہے اور تو باقی ساری چیزیں مالدیو کے بارے میں ہم نے چرچہ کر رہی لیتا ہے چلے گا تو مالدیو کی مرتی 1562 میں ہو جاتی ہے مالدیو کی چرچہ کر رہے تھے ہم 1562 میں مالدیو کی مرتی کے پسچات پہر دوستو اس کی ویسے تو اس کے کئی سارے پتر تھے بڑا پتر کی بات کرے تو ایک تو رام تھا مالدیو کی پتر کون مال دیو کے پتر کی بات کریں مالدیو کی پتروں کی بات کریں مالدیو کی پتروں میں سب سے بڑا پتر مانا جاتا ہے کون سب سے بڑا پتر کیوں تا پیار دوستو تینیوڈ میں تھے سب سے بڑا پتر تھا رام کون تھا رام اور اس کے بعد بات کریں تو کون تھا بھئی ادھے سنگھ سب سے بڑا پتر رام تھا سب سے بڑا پتر رام ہونے کے دوسری نمبر پر اس کا نام آتا تھا لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں سے چلے جاتے چلے جانے کے پسچات یہ کہاں چلے جاتے ہیں یہ دونوں چلے جاتے ہیں اکبر کی سیوہ میں چلے جاتے ہیں اکبر کی سیوہ میں چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اکبر کی سیوہ میں چلے جاتے ہیں اور اس کو اترادکاری گھوشت کر دیا جاتا ہے اس کو اترادکاری گھوشت کر دیا گیا اترادکاری یہاں پر مالدیو نے اپنا اترادکاری کس کو کر دیا گیا چندرشین کو گوشت کیا گیا اور اس کے بعد جو ساسک بنتا ہے پیار دوستوں یہاں پر چندرشین ساسک بنتا ہے راو چندرشین بنتا ہے راو چندرشین ساسک بنتا ہے پیار دوست چندرشین بھولا Bros راجہ کہا جاتا ہے پینک بات کریں اپنام آیا تو چندرشین soldiers کو ماروار کا پرتاب کہا جاتا ہے مار fert mr پرتاب کہا جاتا ہے پرتاب کا اگرگامی کہا جاتا ہے پرطاب کا اگرگامی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اگرگامی کہا جاتا ہے پرطاب کا اگرگامی کہا جاتا ہے بھولا بسرا راجہ کہا جاتا ہے بھولا بسرا راجہ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے بھولا بسرا راجہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سارے نام سے اس کو جانا جاتا ہے بھولا بسرا راجہ پرطاب کا اگرگامی ماروار کا پرطاب یہ سارے نام سے جانا جاتا ہے بھئی نا جاتا ہے کچھ بہتا ہے اب یہ کبھونک کپک کو چندرن سین کے بیجد ہیں کس کو دونوں بھائی جس کی دونوں بھائیٹسکی ایک تو رام اور ایکたい جتا ہے جب دیکھ بکش سیوہ میں چلا جاتا ہے جب اکبر کی سیوہ میں چلا جاتا ہے تو یہ جب acting about فیدمی جہا کر یہ کہتے ہیں گوہر لڑاتے اکبر سے ہمارا سامراج ہمیں دلواؤ اور اکبر کی سوا میں چلے جانے کے پسچات پیار دوستو کیا کنڈیشن ہے کہ اکبر اس کو پراجد کرنے کے آفتار اس کو ہٹانے کے لیے ہوسین کلی خان کس کے نترت میں ہوسین اکبر کون اکبر 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 ہوسین ہوسین کلی خان کلی ہاں کے نترت میں ہوسین کلی خان نترت میں ماروار پر آکرمن کرنے کے لیے ماروار پر آکرمن کرنے کے لیے سینہ بھیجتا ہے سینہ بھیجتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے چندرشن یہاں سے ماروار سے چلا جاتا ہے بھجرہ بدراجون کی طرف چلا جاتا ہے کہا چلا جاتا ہے یہاں سے اس کو سکوڑ کر بھاگ جاتا ہے بھاگ جانے کے پاس چاہت اس کو پتا تھا یہ بھاری پڑے گا ہمیں پاس سینہ بھی نہیں ہے سنگٹرن بھی نہیں اور اتنی ساری سبی چیزیں نہیں ہونے کے بعد اس کا ویروہ کرتا ہے ویروہ کرنے کے پاس کالانتر میں کرتا ہے چندرشن یہاں سے پر آکرمن کرنے کے لیے جنا بھیجتا ہے اور اس سمیں چندرشین بھدراجون چلا جاتا ہے کان چلا جاتا ہے بھدراجون چاہاں پر جالور چلا جاتا ہے چلا جاتا ہے بھدراجون چلا جاتا ہے جنگلوں میں بھٹکتا ہے اور کئی دنوں تک بھٹکاو کال سکرارم ہو جاتا ہے ایک بہت بڑا یودہ تھا بھئی کوئی یودہ میں کوئی کمی نہیں تھے ارثارت یہ اکبر کے ورود یا مغلوں کے ورود پرتم سا سکتا جس نے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کی یا پھر ڈائریکٹ اوبر کی عدینتہ کرنے سے مانا کر دی اس کے بعد پر پر تاپ آ جائے گا لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کہا جاتا ہے رامسی ڈائریکٹ کیا کنڈیشن ہوتی ہے اس طرح میں یہ بھدراجون کی طرف چلا جاتا ہے جب نکل جاتا ہے یہاں سے نکل جانے کے پسچات یہاں پر بھی تکا جاتا ہے کہ اکبر خالصہ گوشت کو ماروار کو خالصہ گوشت کیا تھا ادھکار چیتر میں لیتا ہے چکر لیتا ہے کو ماروار کو خالصہ گوشت کیا کرنے چویں ماروار تحصول گوشت کیا کہیں اوڈب اور کو خالصہ گوشت کیا ہوتی ہے برکی سمیں ڈالے مجھے इसी دوران کہا جاتا ہے کہ پندرہ سو ستر میں کس کی بات کریں پہر دوستو پندرہ سو ستر کے بات کریں تو ناغور دربار کا آئیو جنس کا آگور دربار کس ناغورد دربار کو لگایا جاتا ہے اب کیا کنڈیشن ہے کی اس دربار میں اس سارے ڈیو بھاگ لیا تھا اور اکبر کی عدینتہ شکار کر لیائی تھی بھاگ لیا تھا اور اکبر کی عدینتہ شکار کر لیئیس کا شفل آئیجن کی اپلکس میں اپلائیو جن کی اپلکس میں اے 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 ایو جن کے اپلکس میں اپلکس میں اکبر نے اکبر نے ناغور میں شکر تالاب کا نرمان کروایا تھا کس کا شکر تالاب کا نرمان کروایا تھا اس میں کئی ویکتیوں نے بھاگ لیا ہے بھاگ لینے والے ویکتی بھاگ لینے والے ویکتی تو بات کریں پہر دوستو تو بھاگ لینے والے ادھر سے بیکانیر سے کلیان مل آیا تھا جیسل میر سے ہر رائی بھٹی آیا تھا بوندی سے درجن ہارا آیا تھا تو اس کے بات کریں بیکانیر 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 سے کون آیا تھا کلیان مل اور کلیان مل نے بھی کیا عدینتہ شکار کر لی تھی اکبر کی اور اس کے بعد بات کریں جیسل میر سے ہر رائی بھٹی جیسل پیر جیسل میر سے کون آیا تھا ہر رائی ہر رائی بھٹی کوندی سے درجن ہارا کوندی سے کون آیا تھا درجن ہارا کوندی سے کون آیا تھا بھئی درجن ہارا بھاگ لینے کے لیے بھدراجون سے چندرشین بھی آیا تھا آیا کیا تھا آیا تو تھا لیکن کہا جاتا جود پور سے کون آیا تھا جود پور سے اس کے دونوں بھائی کون کہ دونوں بھائی تو پہلے اگبر کی عدینتہ سن میں تھے جود پور سے کوئی نہیں آیا جود پور سے آیا تو تھے جود پور کی اور سکشنے بھاگ لیا تھا ایک تو ادھے شنگ کون تھا ادھے شنگ یہ تو پہلے عدیتہ شکار کر چکے تھے ایک یہ موٹا راجہ کی اپادی دے گا اگبر آگ گئی اس کو ایک اس کا رام اس کا بھائی کون تھا رام اور اس کے بعد کون آتا ہے ہے ویسے ڈائریکٹ گئی دونوں بھائیوں کی اور دیکھ کر یہاں سے اٹھ کر چل جاتا ہے اس کون چندرشے نے اس بھدرہ جون سے بھٹک رہا تھا اور بھٹکتا ہوا کہا جاتا ہے کہ یہاں سے آتا ہے اور یہاں پر آتا تو ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ اکبر کا جکاو ان دونوں بھائیوں کے اوپر دیکھ کر کہا جاتا ہے یہاں سے چلا جاتا ہے دکل جاتا ہے پیار دوستوں یہاں سے اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور چلا جانے کے پشاعت پیار دوستوں روپ سے بھاگ نہیں لیتا ہے کون لاؤ چندر شیر تو اپر دھیان رکھنا بھئی چندر شیرن نے چندر شیرن نے اس دربار میں اپسٹھیت تو ہوا سترچین دربار میں دربار میں اپسٹھیت ہوا لیکن لیکن اکبر کا جھکاؤ اکبر کا جھکاؤ رام و او دیشنگ کی اور دیکھ کر کہ بھائی تے نا رام و او دیشنگ اس کی کیا تے بھائی کہ بھائی تے نا کی اور دیکھ کر یہاں سے واپس چلا گیا یہاں سے واپس لوٹ گیا لوٹ گیا کون لوٹ گیا بھائی چندر شیرن یہاں سے واپس لوٹ گیا چندر شیرن آیا تو سائی لیکن بھاگ بھی لیا بھاگ لینے کے لیے اپسٹھیت بھی ہوا اپسٹھیت ہونے کے پس شاعت اس کا جھکاؤ کس کی طرف دیکھا رام چندر شیرن نے ان کی بھائی ارثارت رام سنگ رام اور کس کے پاس دیکھا دے شنگ دیکھا تو چھوڑ کر چلا جاتا ہے چھوڑ کر دربار کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے چلا جاتا ہے بھئی چھوڑ کر رام چندر شیرن چلا جاتا ہے دیکھا نیکس بات کرتے ہیں 500 بھتر 500 بھتر و چوتر میں کب 400 بھتر و چوتر من بھتر شای چوتر تک بھتر شای بھتر الكToday چوتر تک ماروال کارستان ماروال کارستان پتیشنگ دیا تھا ریسیم کو کیا تھا ٹائسنگ کو ٹائسنگ کو ٹائسنگ کو ٹھوپا اکبر نے اکبر نے اکبر نے 174 تک ماروال کا ساسن کو سوپ دیا تھا ٹائسنگ کو سوپ آتا ٹھیک ہے ش میرا س لوحا viya कर दोivable क Bean के3 bredo है यह पिदुना की दोनों के बीछ कि लाउर गटोक्त नामखिस्तान परwałा تین پر دیشنگ کے مددے دیشنگ کے مددے دیشنگ کے مددے مددے دو ہاورٹ نامکستان پر نامکستان پر چندرشینی جیتا ہے چندرشینی جیتا ہے چندرشینی جیتا ہے چندرشینی جیتے ہو جاتی ہے اور کالا انترہ میں کہا جاتا ہے کون نیوکت ہو جاتا ہے اب یہاں پر پورا کب پورا اب دیکھئے اس سمیں یہاں پر یدھو ہو جاتا ہے یدھو ہو جانے کے پشات میں کیا کنڈی سن 1534 میں اکبر جلال خان کو بھیجتا ہے تو سمجھانے کے لیے چندرشین کو سمجھانے کے لیے جلال خان کو بھیجتا ہے ڈال خان کو بھیجتا ہے اور اس کے بعد 1500 چھنٹر میں سازہ جاں پر ماروال اکبر اکبر ماروال پر آکرمن کیلئے ماروال اویان پر اندرہ سو چونتر میں راسو چونتر میں اور پاندرہ سو چونتر میں بھیجتا ہے سب سے پہلے تو جلال خان کو بھیجتا ہے جلال خان کو بھیجتا ہے ڈال 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 خان کو بھیجتا ہے کر میں ڈال خان کو بھیجتا ہے چندر شین نے کیا لے لیا تھا رینٹ پر لے لیا تھا یعنی سائے پر لے لیا راؤ چندر شین نے کیسل میر درگ کو کیسل میر درگ کو کیرائے پر کیرائے پر لیا کب ترہ سو سکر میں اس سے لیا بھئی یہاں کا ساسک کون تھا تراشک کون تھا ہر رائے بھاٹی ہر رائے بھاٹی سے سے ہر رائے بھاٹی سے ایک لاکھ ایک لاکھ حدیہ دیکھر یا دیکھر یا ایک لاکھ حدیہ میں کیسل میر درگ کو راؤ چندر شین کا جاتا ہے کہ جنتا کے مددے کافی لوگ پریئے تھا کیونکہ اس نے سیٹ ساؤکواروں کا آتنک مٹا دیا تھا یعنی کی سیٹ ساؤکواروں کو لوٹ لیا تھا اور جنتا کا جنتا کی سیوہ کی تھی کارنی یہ جنتا کے مددے میں رہا کرتا تھا جنتا کے بیچ کافی لوگ پریئے مردی ہو جاتی ہے اب 1581 کے بعد 1583 تک اکبر نے جوڈپور کو خالصہ گوشید کر دیا تھا جوڈپور کو خالصہ گوشید کر دیا تھا چلیے گا 1580 میں راؤ چندر شین کی مرتی ہو جاتی ہے راؤ چندر شین کی پرتی ہو گئی کیا اگبر نے اگبر نے جوڈپور کو بnightا خالصہ 2380 سے 1583 تک خالصہ گوشید کر دیا خالصہ گوشید کر دیا اکبر نے کس کو ماروار کو کیا کر دیا یعنی کہ جوڈپور کو یا ماروار کو کیا کر دیا خالصہ گوشت کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ ایک بار تو دو بار دو بار تو دو بار ماروار کو خالصہ گوشت کیا گیا ہے یاد رکھ لینا دو بار ماروار ماروار کو جوڈپور کو ماروار کو خالصہ گوشت کیا گیا کوشت کیا گیا کیا گیا کیا گیا ایک بار تو اکبر کے دوارہ اکبر کے دوارہ اکبر دوارہ اور دوسری بار اورنگ دیب دوارہ کس کے دوارہ اورنگ دیب دوارہ یہ بھی عجید سنگھ کے ٹائم پہ ارتات عجید کو ساسک نہیں بناتا جسمند سنگھ کا پتر تھا عجید سنگھ کو ساسک نہیں بناتا اس کارن کا جاتا ہے اس نے بھی کیا کر دیا تھا اس کو خالصہ گوشت کر دیا تھا کو ماروار کو کس کے دوارہ دوارہ چلی گا تو یہ تھا آپ کا راو چندر شن پہر دوستوں ڈیسٹ کے بعد نیکس جو ساسک کی بات کرتے ہیں ڈیسٹ کے بعد ساسک بنتا ہے اس کا موٹا راجہ ڈیشنگھ اٹھا ڈیسٹ کے بعد ساسک بنے گا تو موٹا راجہ ڈیشنگھ اٹھا ڈیسٹ کے بعد ساسک بنے گا تو موٹا راجہ ڈیشنگھ اٹھا موٹا راجہ موٹا راجہ موٹا راجہ کی اپادی کس کے دوارہ دی گئی تھی اکبر کے دوارہ دی گئی تھی موٹا راجہ کی اپادی موٹا راجہ کی اپادی اکبر دوارہ دی گئی تھی اکبر دوارہ دی گئی اکبر دوارہ دی گئی دوارہ دی گئی تھی بھئی اگبر دوارہ اس کو موٹا راجہ کی اپادی دی جاتی ہے کس کو خودے سینگ کو ماروار کا یہ پرطم سا سکتا جس نے مغلو کی عدینتہ شکار کی اور ان سے ویوائیت سمبند ہی اسٹاپیت کیا یہ ماروار کا پرطم سمبند ہی اسٹاپیت کیا ہے ماروار کا پرطم سمبند ہی اسٹاپیت کی چاشک تھا اس نے مغلو کی مغلو کی ادھینتہ مغلو کی ادھینتہ بھیکار کی ادھینتہ بھیکار کی اور بھیکار بھیکار مغلو کی مغلو کی بھیکار بھیک میری پتری اس نے اپنے پتری کا بیا کہا جاتا ہے کس کی پتری Ты جگت گسائیں اور جگت گسائیں کا بیوہüğева کہا جاتا ہے کس کے ساتھ سلیم کے ساتھ یا جہاں کے ساتھ یہ اس کے ساتھ کر دیا تا الی سلیم کے ساتھ اکبر کے پتر سلیم یا جانگیت ساتھ کر دیا ہے جگت کسائی کا ویوہا سلیم ساتھ کر دیا تھا تو یہ پرطم ماروار کا پرطم ویوائی سمبت مانا جاتا ہے پر یہ پرطم ساسک مانا جاتا ہے ساتھ راجہ ادھے اپنی پتری اپنی پتری جگت کسائی جگت کسائی کا ویوہا کس کے ساتھ کر دیا تھا اس کے ساتھ کر دیا تھا وہی دھانگیر کے ساتھ یا سلیم کے ساتھ کر دیا تھا اپنی پتری جگت کسائی کا ویوہا سلیم سلیم یا جہانگیر جہانگیر کے ساتھ کر یا ٹھیک ہے ڈی ویسی ایس روپ سی دھیان رکھنا ہے پیار دوستو باروار کے پترم ویوائی سمبت پوچھتی آ جاتا ہے موٹا راجہ ڈیشنگ پتری بسایا تھا بسایا تھا بسایا تھا اور بسایا تھا بسایاں بسایا تھا بسایا تھا بسایا تھا بسایا تھا چارانو کی دوارہ جوہر کیا گیا را جاتا ہے پورسوں کا پراثم جوہر مانا جاتا ہے پراثم جوہر کیا مانے تو اس کو جمعت کا حضار بھوٹا راجہ ادھے شنگ کے پتر موٹا راجہ ادھے شنگ کے پتر راجہ ادھے شنگ کے پتر چن شنگ چن شنگ نے چنگڑ بس آیا چین گڑ بس آیا تھا اور موٹا راجہ ادھے شنگ کے سمیحی آوا میں موٹا راجہ رامان ڈوڑا ڈوڑک 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 ہے یہ پرسو دوارہ جوہر کیا گیا تھا جوہر پرسو کے جوہر کو جمت کرتے ہیں پرسو کے جوہر پرسو کے جوہر پرسو کے جوہر پرسو کے جمت کرتے ہیں دوستو یہ ساری جانکاری ہم کس کے بارے میں پر آپ کر دیتے ہیں موٹھا راجہ جوہر کو کیا کہتے ہیں جمت کرتے ہیں یہ ساری کیساری ایزادکاری ہے جی جانکاری ملتی ہے اس بارے میں زیادہ ایسا کچھ یا نہیں ہے اس کے بعد سورش بنے گا اس کے بعد گرد سنگھ یا اس کے بعد گرد سنگھ کہا جاتا ہے موگلوں کے دن سا شکار کر چکا تھا وہیں پر رہتے ہوئی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بھائی دوستو آج کے لئے اتنا ہی کافی ملتے ہیں نیکش کلاس میں چہل خیبار